اسلام علیکم میڈ ڈارلنگ کیسے ہیں ہواریو شہزادیو ماما پاپا کی پریو کیسی ہو امید ہے ٹھیک ٹاک اور فٹ فارٹ ہوں گے اپنے خرچے پر خوش ہوں گے ویڈیو پوری دیکھئے گا جی ہمارے پاس ڈیئر ساری آج نیوز ریوز ہیں ستارہ کا بھی بلوگ سبس با آ چکا ہے اور دونیوں والو کا میسج کیا ہے وہ بھی ہم تھوڑا ساڑا ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد میری جہاں تجھے خبر ہے جہاں میری یہ نظر ہے کیا تجھے پتا ہے کیا یہ بھی ہم بات کریں گے ادھر سے لگائی اور بجھائی کون کر رہا ہے اور دیگر میسج اپنی امہ کے لیے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور بھی ہمارے پاس نیوز ریوز ہیں کیک کٹنگ ہو گیا اتنی لیٹ کیک کٹنگ ہو گیا اوہ مائی گاڈ جیٹ میلائسٹ ہو گیا کڑیو ہا 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 دونے آؤ دونے آؤ آؤ مجھے کیون ٹارگٹ کرتے ہو میں نے اتنے مقام حاصل کیے ہیں اپنے بلبوتے پہ پڑھی لکھی جس کو جہا جہا ضرورت ہے اس سب کی مدد کی پھر بھی یہ گھنے رشتے دار مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں میں نے آگر کسی کا کیا بھی گیڑا ہے میں نے ان لوگوں کا کیا بھی گیڑا ہے میں تو ان کے لئے اچھا سوچتی ہوں پھر بھی وہ مجھے برا بولتے ہیں دنیا والا میں نے تو آج تک کسی کا نقصاد نہیں کیا اُلڈا میں نے ان کی ہی گلک میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیئے پھر بھی مجھے ٹاوکٹ کرتے ہیں میں نے تو ان کو ہمیشہ حسانے کی کوشش کی ہمیشہ ان کا غلط نہیں یہ نہیں بولنا تھا میں نے تو میں نے تو کبھی ان کا سالن بچھرا کے نہیں کھایا محنت کپڑے ان کے کبھی دیکھ کے جیلسی نہیں کی ان سے اچھے لے کہ ہی پیڑنے کے کوشش کی پھر بھی وہ اسے جلتے ہیں دنیا والا آخر میری محنت پہ پانی کیوں پھیننا چاہتے ہیں یہ لوگ یہ گنے لوگ دیرے پیچھے کیوں پڑے ہیں میں تو اپنی مستی میں مست رہتی ہوں اور لڈی ہے جو مالوں پا کرتی ہوں پھر بھی یہ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں گھنے لوگ تو مجھے روتا ہوا دیکھنا چاہ رہے تھے پر میں رولانے والوں میں سے ہوں یہ کس نے کہا یہ کہا سمیرہ نے میں اس کی ویڈیو دیکھ بیٹھی بڑی فنی لگی خیر میں تو اتنی کامیڈی نہیں کر سکی وہ دو بردست کامیڈی کر رہی تھی اور کمال لگی ہیں بڑے دنوں بعد ان کے اندر کامیڈی جا گی ہے کبھی آو نا تیل لگا سرما لگا کے تیل کیوں لگانا ہے تیل کی بھو کھا جائی سرما لگا کے آو آو نا کبھی کریں کامیڈی چھکے پہ چوکہ لگائیں چوکے پہ آگر ایک کا آگیا تو پھر ہم ایک دوسرے گوال پھٹیں گی اور ہم کامیڈی کی بجائے للائی کریں گی کیونکہ یہاں پہ للائی کا دور چلتے ہیں بھائی سیزن چلتے ہیں یہاں پہ وائٹی پہ سیزن ہاں تو خیر زمیرہ کی میں نے ویڈیو دیکھی بڑی زبردستی کامیڈی ٹائپ کر رہی تھی اور اینڈ پہ کہتی ہیں جب لوگ مجھے روتا ہوا دیکھنا چاہ رہے تھے پر میں تو رولانے والوں میں سے ہوں میں نے کہا سونے سے پہلے جاؤں آپ لوگوں کو تھوڑا ساز آؤں اور یہ میسیج دے دوں کہ کیوں یہ دوست یہ رشتہ دار جو اگر میرے ساتھ کرتے ہوں گے تو کسی اور کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے کسی اور کے دوست رشتہ دار حسد جلن یہ تو بھرا بڑا ہوتا ہے کہ حسد جلن کینا محنت کرے آگے بڑھے یار کسی کی سکسس سے کیوں جلنا تو دنیا والوں کا میسیج مجھے بڑا زبردست لگا اور اچھا لگا کافی دنوں بعد فیم میں آئی نہیں تھی یہ بندی اور بیسے تو یہ بیزی رہتی ہیں کبھی کسی ایوارڈ شو میں کبھی کہیں ٹریبلنگ تو کبھی کہاں تو کبھی چیرٹی تو کبھی اس طرح سے ان کا چل رہا ہوتا ہے اور رییکشن ریوکشن بھی ان کے چل رہے ہوتے ہیں پھر اپنے ریویو کی طرف بھی آتے ہیں بدگمانی بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے لیے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے اور یہ حقیقت ہے بدگمانیاں آدھی بات سننا آدھی بات کسی اور کی اور ہی اور لوگ اپنے پر لے گے بیٹھ جاتے ہیں دیتنا تنچھاتا پٹا بیلے پہ ہوگی بات یہ میرے پہ ہوگی اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں خیر بدگمانیاں نہیں پالنی چاہیئے سنسبل طریقے سے چلیں یار زندگی کو لے گے ویسے کوئی کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے کوئی کسی سے نہیں لے گے کھاتا اخلاق اور محبتیں یہ آپ کے ایک بڑی پہچان ہوتی ہیں لوگ اس بندے کو بھی یاد رکھیں کہ جو بہت اچھے اخلاق والا ہو اور بہت ہی دبردست پرسنیلیٹی ہو زبان سے ہی پتا چلتا ہے تو اس لئے بدگمانیاں نہیں پالنی چاہیئے سمجداری کا مظہرہ کرنا چاہیے زندگی کا سفر زندگی کو زیادہ لمبتہ سفر نہ کریں جس مستقبل کے بارے میں ہم دین رات سوچتے ہیں زیادہ زندگی دبارے جو نہ سوچے کرو ہم جس کے بارے میں ہم دین رات سوچتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مستقبل آئے ہی نہ لمبی زندگی کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں جو اچھا ہو سکے وہ ضرور کریں کیا معلوم دوبارہ ایسا موقع نہ ملے ملے یا نہ ملے اپنی زندگی کا سفر مکمل کرتے جائیں ایک دن یہی چھوٹی نیکیاں ہماری بخشش کا بہانہ بنتی جائیں گی یا بن جائیں گی انشاءاللہ بالکل زندگی کو زیادہ تصور نہ کریں زندگی میں آپ کے جو بھی اگر نیکیاں ملتی ہیں تو کوشش کرتے جائیں سب کے ساتھ نیکی کرتے جائیں اس کا بدلہ نہ تصور کریں کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے گا بدلے کا نہ سوچیں اس کو اپنی زندگی کو لے کے آگے چلتے جائیں چلتے جائیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں مڑ کے نہ دیکھیں کہ میں نے فلوان کے ساتھ نیکی کی تھی فلوان کے ساتھ بھلا کیا تھا بھلا میں کہتی ہوں آپ کو کبھی بھلا نہیں جوتے پڑھیں گے جوتے بھلا کرتے جاؤ لیکن جتاؤ نہ نہ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ وہ بھی واپسی پہ کیا کہنے بھائی بدلہ نیکی کا بدلہ بدلہ دے گا بدلہ صرف اللہ دیتا ہے اللہ سے توقع رکھیں اور اللہ کے لیے آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے جائیں تو خیر زندگی کا سفر یہی ہے اور یہی نیکیاں چھوٹی 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 آپ کے لیے اتنی آسانیاں بنا دیں گی اتنا آسانیاں پیدا کر دیں گی یقین مانے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے لیے بہت بڑا گلدستہ بن کے آئیں گی پھولوں کا خیر یہاں پہ بات کریں گے ستارہ کا بلوگ صبح صبح آ چکا ہے اور جناب امی کو ملنے گئی تیرہ سسٹر کی والدہ کی آیادت کے لیے گئیں میری طرف سے بھی بہت ساری دعائیں والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے ان کے بچوں کے سر پر ان کا سایہ سلامت رکھے اولاد بڑی پریشان ہوتی ہے جب والدہ یا والد بیمار ہو تو یہ ایک بہت پیارا رشتہ ہے والدہ ان کا جن کے نہیں ہیں نام سے پوچھیں اور جن کے ہیں نا یقین مانے وہ خوش نصیب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے ہی استابستہ رکھے خیر اچھا کیا ستارہ وہاں پہ گئیں دونوں سسٹر نے استقبال کیا ستارہ سسٹر نے اور آئی تینک زارہ یا میں ان کا نام بھول رہی ہوں فائزہ سسٹر ان دونوں سسٹر نے ان کا استقبال کیا اور ستارہ نے سرسری طور پر جو ہے ولوگ بنایا زیادہ بڑا ولوگ نہیں بنایا ستارہ نے کہا بزی ہونے کی وجہ سے ولوگ نہیں بنا پاری مہمان بھی ہیں اسے لیے بھی میں ولوگ نہیں بنا پاری کام ان کا سٹارٹ جناب ہو چکا ہے بار بار وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی کہیں اور بھی میں نے دور سفر کرنا ہے کہیں دور جانا ہے کہیں اور بھی انہوں نے دور جانا ہے اور کہا کہ اپنے بزنس کی وجہ سے اور گھر میں مہمانوں کی وجہ سے ٹائم زیادہ نہیں مل پا رہا بہت اچھا کر رہی ہیں وائٹی سے ہٹ کے بھی ان کی زندگی ہے اس کو وہ چلا رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں سب کے ساتھ ملیں جنہیں رشتوں کو الویدان نہ کریں اتنے دکھ رکھیں آپ کے آپ کے ایک دکھ سکھ کے ساتھی بنیں آپ لوگ رہی ہیں یہ رشتے دار بھی بہت دور لیٹ پہنچتے ہیں دور دور ہوتا ہے ہر بندہ آپ اپنا ایک اورہ جو آپ کا بنا ہوتا ہے اس کو بنائے رکھیں لیمٹ میں طریقے سے پیار سے محبت سے اور قطع تعلقی نہیں کریں بنائے رکھیں ایسے رشتے یہ بہت قابل احترام ہوتے ہیں ایسے رشتے جو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مخلص چلتے ہیں تو باقی بزنس بزنس کے حوالے سے بھی کہ بھئی ان کی اور بھی زندگی ہے اب بزنس جو سٹارٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھروسہ ہے اللہ پہ کہ میرا یہ بزنس چل پڑے گا جب ان کا بزنس چل پڑے گا تو ان کو ٹینچن ہی نہیں ہونی پیچھے جو جڑا جی جو بھی کر رہے ہیں پھر ہفتے میں بیشک دو بلوگ بنائے یا ایک بنائے یا چار بنائے یا ڈیلی بلوگ بنائے بے شک دس منٹ کا بنائے یا آٹھ منٹ کا بنائے لیکن بناتی رہیں یہ بھی آپ کا بزنس ہے اس سے بھی آپ ارن کریں لیکن یہاں پہ کھچ کھانا مچ گیا ہے کھچ کھانا اتنا مچ ہے کہ زائر سی بات ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کے وہ بزنس کو نظر نہ لگا ہے یہ بھی ان کا بزنس ہی ہے کام ہی ہے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ برطہ بنا کے رکھ دی ہے کافی لوگوں نے بہت زیادہ کھچاتا نہیں یہ وہ کر رہے ہیں میں کہتی ہوں اتنا محبت دیں یا اتنی نفرت کریں کہ آپ کی محبت یا نفرت سے کوئی گم گھوٹ کے نہ دنیا سے چلا جائے اتنا لیمٹ میں رہیں یار لیمٹ میں رہ کے چیزیں ہونی چاہیے اچھا جی یہاں پہ بات کریں گے دنیا بولو اچھا وہ ہو گیا امی نانا خوشی ان کی جناب ڈیڈی صاحب نے اپنی پہلی بی بی جو ہے جن کی شادی کو آٹھ سال ہو چکے ہیں یا نو سال لگ چکے ہیں شاید یا نو سال ہو گئے ہیں تو انہوں نے کیک کٹنگ کی حالکہ شادی کی سالگرہ ان کی تھی جناب شادی تھی جب ان کی سنیا کی سسٹر کی شادی تھی نا اس ٹائم تھی ان کی انیورسری جب بابر والوں نے منائی تھی ٹھیک ہے جی اس دن تھی لیکن خیر بیزی ہونے کی وجہ سے نہیں مطلب کیک کٹنگ بگر رکھی اور فاطمہ نے بھی کہا تھا ہماری کبھی نہیں پہلے تو منا لیتے تھے لیکن دو تین سالوں سے نا میرے ہزمان نہیں مطلب وہ مناتے کیک شیئے کیے وہ اس طرح سے گیفٹ شیفٹ ہم یاد ہی نہیں کرتے بس ٹھیک ہے جو گزر رہی ہے زنگی گزر رہی ہے تو خیر اب جو ہے انہوں نے کیک شیئے بہت خوش تھی پھول لہرا رہی تھی پھول ایسے چمکا رہی تھی اور محبت سے خوشی سے خوشی کے لمحے کے ساتھ اس لمحوں کو انہوں نے گزارا نانا بھی بہت زیادہ خوش تھی اور پوچھ رہی تھی فاطمہ آپ ایموشنل ہو گئی ہے کیا وہ کہہ رہی تھی نہیں نہیں لیکن شاید دل عورت کے دل میں باتیں ہر وقت رہتی تو ہیں لیکن کچھ سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں ہر وقت تانہ ٹونٹ یہ نہیں کرتی خاموش رہتی ہیں درگزر کرتی ہیں اور کچھ لیڈیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ فیل کرتی ہیں اور سناتی بھی رہتی ہیں اور کچھ عورتیں اندر پی جاتی ہیں دکھ کو درد کو تکلیف کو سہ جاتی ہیں تو خیر اس نے سر اٹھایا اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں رو رہی مطلب حضبن نے جب بھول دیا تھوڑی سی ایموشنل ٹائپ لگ رہی تھی تو خیر حضبن بھائیس نے کےک کٹا اور ڈیڈی کا بھلوگ بہتر لگا مجھے کافی ٹائم بعد تھوڑا سا بہتر لگا اس کا بھلوگ اچھا لگا وہ اس حوالے سے تھوڑا سا انٹرٹیننگ ٹائپ ہو گیا تھا ورنہ اس کا بھلوگ بور ہوتا جا رہا تھا اب بہتر ہوا ہے تھوڑا سا بہتر کیا اپنے انداز کو اچھا لگا بچوں کے ساتھ گھومنے کے لئے گیا دوسری بی بی کے ساتھ بھی گیا پہلی بی بی کو بھی خوش کر رہا تھا کیک شیک اور اس طرح سے پھول شول اور اس طرح سے حسیندہ کر رہے تھے تو اچھا لگ رہا تھا خیر دونوں بی بیوں کے حقوق آخر کار دینا شروع ہو گئے ہیں آخر کار دونوں بی بیوں کو کیا کہتے ہیں اہمیت کہیں گے پہلے ایک بی بی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے دوسری کو اتنا نہیں دے رہے تھے اب جو ہے دونوں کو اہمیت دینا شروع ہو گیا جو کہ اچھا لگ رہا ہے اچھے بات ہیں ہم ساجد کو بھی اس لیے ہی اپریشیٹ کرتے ہیں جب وہ برابر چل رہے ہوتے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے فیملی بلوگنگ میں زبردست لگ رہا ہوتا ہے تو خیر پبلک زیادہ کر رہی ہے پبلک بہت زیادہ کر رہی ہے اس لیے جو ہے یہ لوگ ڈیسارڈ ہوئے میں ٹھیک ہے ڈیسارڈ ہوئے میں اور پبلک جو ہے دیکھتی ہے نا اس لیے جو ہے وہ کر رہی ہے زیادہ ڈرولنگ بغیرہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں تم اپنے ہنسمنٹ کے ساتھ یہ سلوک کرتی تھی ساس کے ساتھ یہ سلوک کرتی تھی تو خیر یہاں پہ یہ کہتے ہیں میری اممہ نے ویڈیو ایک بنا دی ان سے جو ہے تھوڑی سی مستیک ہو گئی ہے اممہ میری سے تھوڑی سی مستیک ہوئی ہے اس لیے جو ہے وہ صحیح لوگوں کو نہیں لگی میری ماں سے ہی زیادہ تھی ہوئی ہے تھوڑی سی مستیک ہو گئی ہے باقی جو ہے میں اتنا کہوں گی کہ ان کی پہلے ویڈیو آئی پہلے ان کی ویڈیو آئی اس کے بعد ماں کی ویڈیو آئی آپ دونوں کی تقریباً باتیں میچ ہو رہی تھی تقریباً یہ میں نے کل کی ویڈیو بھی یہ پرسنوں کی ویڈیو میں آئی پینک بولا تھا تو تقریباً آپ دونوں کی باتیں میچ ہو رہی تھی اس کی بعد جو ہے زیادہ لوگوں کا وہ آیا ریاکشن مطلب پبلک جو ہے انہوں نے زیادہ ریاکش کی اور وہ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے خیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ماں کو تقریب ہوتی ہے بچے کو دیکھ کے بچے کو دیکھ کے ماں کو فیل ہوتا ہے تقریب ہوتی ہے اگر میں اگر برے حال میں ہوں یا میری کوئی بات ہے تو میری ماں کو بھی تقریب ہوئی ہوگی تو اس لئے انہوں نے اظہاریں خیال کیا لیکن کچھ باتوں میں مسٹیک ہو گئی جیسا کہ کہ وہ قرآن پاک اٹھواتی ہے یا وہ اس طرح سے تو ایسا نہیں تھا کچھ ایسا کچھ نہیں تھا امی میری سے مسٹیک ہوئی یہ بھی نابالی سے وہ کہتے ہیں باقی جو ہے لڑائی شڑائی ہماری رہتی ہے گھر میں تو تو میں میں تو رہتی ہے وہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے تو وہ ضائع شی باتیں ضرور ہماری ہوتی ہے اور باقی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی میری طبیعت بہت خراب ہے اللہ طرح آپ کو صحت اتن درسلی دے آپ کے دو گھر ہیں دو فیملی ہیں دو بچے بھی ہیں ایک تیسرا تو ضائع شی باتیں نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس تو خوش رہیں آباد رہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کو بس نیگٹیویٹیوں سے دور رہیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور نہ نیگٹیویٹی کا حصہ بنیں یہاں پہ جو ہے میں بہت لکی ہوں سنیا نے کہا میں بہت زیادہ لکی ہوں میرے جیسے ہی بلوگ آتا ہے تو لوگ میرے سکرین شورٹ اور ریکارڈنگ کر کے لے جاتے ہیں اور جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں یہ کہتی ہیں سنیا آپ پتہ نہیں کس کی بات کر رہی ہے کس کو اس طرح کی یہ بات کر رہی ہے تو سکرین ریکارڈ کرتی ہیں اور ریکارڈنگ اور سکرین شورٹ لیتے ہیں جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں میرے بارے میں ہی صرف کچھ لیڈیز سوچتی رہتی ہیں اپنے ہزبن کو تو ٹائم ہی نہیں دے پاتی ہیں ان کو تو صحیح سے موہی نہیں لگاتی ہیں اور ان کے ہزبن تو ان کو برے لگتے ہیں باقی اتنا ویلی ہیں عورتیں اپنا کام جو ہے نہیں بلکہ میرے لیے ان کا دماغ خرچ ہو رہا ہوتا ہے میرے لیے سوچتی ہیں اور میری چیزیں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں میرے معاملات صحیح ہو جائیں گے یہ کچھ ہنٹ دی ہے کہ میرے کچھ معاملات چل رہے ہیں میرے کچھ معاملات صحیح ہو جائیں سیٹ ہو جائیں پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اب پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہی ہے باقی کہتی ہے ویڈیو میں نے پرائیویٹ کی تھی پھر پتہ نہیں کیسے پبلک ہو گئی شاید میرے ہزبن نے کی ہوگی میں نے تو پرائیویٹ کر دی لوگوں کو تو اتنا بھی پتہ تھا کہ میرے کتنے ویوز آئے ہوئے ہیں لوگوں کو جو ہے میں کیا بتاؤں میرے جو کومنٹ ہیں وہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں باقی ہاں تھامنل تھامنل آپ لوگوں کے ہی کبھی شو ہو رہے ہیں مجھے تو شو ہو رہے ہوتے ہیں سائمانگر نہیں زیادہ شو ہو رہے ہوتے ہیں اکثر اس کی ایسے پوٹو ہوتے ہیں بعد میں کبھی کبھی تھامنل نظر آ رہا ہوتے ہیں کبھی نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اب اللہ بیتر جانے کیا ہے باقی کومنٹ شو میٹ کا یہ کہتی ہے ہم نہیں بند کرتے تو وہ ایسے کیسے بند ہو سکتے یہ بھی سوچنے والی بات ہے تو خیر پتہ نہیں کہتی ہے پبلک کیسے ہو گئی میری ویڈیو اب میں نے بس کر دی تھی پرائیویٹ میرا دل نہیں کر رہا تھا اب پتہ نہیں کس کو جناب یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بات کر کے یہ کسی کے لئے ایک بول رہی تھی آئی تنگ جو تو سسرالیوں کا ہی لگا کہتی ہے میرے ساتھ بات چیت کر کے ایسے لوگوں کو احساس دلواتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن پھر وہ کہیں اور بھی مل جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ان کی ان حرکتوں کا لیکن مجھے سارا پتہ ہے میری سب پہ نظر ہوتی ہے تو کہتی ہے جو باتیں کچھ باتیں آ کے مجھے بتاتے ہیں وہی باتیں آپ کو جا کے بتاتے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں وہی تمہیں آ کے بتاتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی لڑوار آ رہا ہے ان کو لوگ سمجھتے ہیں ہمیں ان کی ان حرکتوں کا پتہ نہیں ہے پر سارا پتہ ہوتا ہے ہمیں تو جناب سوچو کون سے اندر ہے جو ان کے آگ لگانے کا کام کر رہا ہے تو یہ پڑھدہ اٹھایا ہے انہوں نے اور بتایا ہے کہ کوئی ہے جو ادھر سے ادھر لگاتا ہے اشارہ میں کے نعروں میں بات کرتی ہے سمجھ زیادہ آتی نہیں ہے یہ جو ریکارڈنگ اور سپینگ چورٹ کی بات کر رہی تھی ان کی سمجھ مجھے نہیں آئی سکرین شوٹ کا ہے کہ آپ کی تو ویڈیو کے کومنٹ بند ہوتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کس کو کیا بیٹی جاتی ہے جب ہے ہی آپ سوشل میڈیا پہ دو دیکھنے والے تو آکے ویسے ہی دیکھ لیتے ہوں کہ کس کو ریکارڈنگ جاتی ہے یہ بھی سوچنے سے سوچنے والی بات ہے یہاں پہ ابھی مجھے اجازت ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جہاں سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہاں نینی جی نینی جی کی تبیت خراب ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے نینی جی مطلب میں آپ کو بہت ساری دعائیں دیتی ہوں ہماری بہنیں بھی بہت ساری دعائیں کریں گی آپ کی صحت کے لیے ان کا ایکسیڈنٹ ہوئے تھوڑا سکار کا تو میری بہت ساری دعائیں کہ اندلہ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے آپ کو آمین یا رب العالمین جیتی رہو مسکراتی رہو ہستی رہو ہساتی رہو آپ کی شیر و شیری بہت اچھی ہوتی ہے لب یو گیا